بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بائیس جنوری دوہزار چوبیس جہاں ملک میں رہنے والے دوسرے مذاہب کے لوگ اور برادران وطن کے لئے خوشی کا موقع ہے کہ ان لوگوں کے لئے بہت سالوں سے کی گئی تمنا اور سیاسی کرسیوں پر رہنے والے بابری مسجد اور رام مندر کو بنیاد بنا کر اوٹ بینگ کرنے والے اور ہندو مسلم فساد مچانے والوں کے لئے بھی خوشی کا موقع ہے اور مذہب کی سنجیدگی سے پیروی کرنے والوں کے لئے بھی شاید خوشی کا موقع ہو کہ ان کے رام کی مندر بن رہی ہے اس لئے جہاں پورے دیش میں ایک طریقے سے سیاسی پشت پناہی کے ذریعے سے اور اپنی طاقت کے زور سے ماحول ایسا بنا دیا گیا کہ آج کا دن ملک کے لئے بہت ہی مقدس دن ہے تاریخی دن ہے جبکہ کسی بھی لحاظ سے یہ دن نہ مقدس ہو سکتا ہے نہ تاریخی ہو سکتا ہے مقدس اس واسطے نہیں ہو سکتا کہ خود جس مذہب کے ماننے والوں کی مندر کی افتتاح کی جا رہی ہے وہ خود مندر ابھی ادھوری ہے مکمل تعمیر نہیں ہوئی ہے جہاں پر مورتیاں رکھ کر پوجا کی جائیں گی اس کے اوپر کا گمبت بھی مکمل بنا ہوا نہیں ہے ادھوری مندر کی افتتاح ہو جائے گی اس واسطے کے آگے ہمیں دوہزار چوبیس کا الیکشن اس بنیاد پر جیتنا ہے اور یہاں کسی بھی طرح کی اوٹ بینک کے ذریعے سے اپنی برادری کو متحد کرنا ہے اور مظلوم اور اقلیت میں رہنے والے طبقے کو نشانہ بنانا ہے چاہے اس کے ذریعے سے ہمارے اس بھگوان کی بے حرمتی کیوں نہ ہو جائے تو ادھوری مندر کی افتتاح کی جا رہی ہے پھر بھی چونکہ سیاسی طور پر ایسا ماحول بنایا گیا کہ اس میں ہر شخص شریک ہونے کو مقدس سمجھ رہا ہے عبادت سمجھ رہا ہے تو بڑاپے کی عمر میں بھی کوئی پیدل چل رہا ہے کوئی مسلمان نام کی لڑکی اپنا نام مسلمان بتاتے ہوئے وہ بھی آترہ پہ نکل رہی ہے کہیں مسلمان مشرکانہ عمل کرتے ہوئے اس یاترہ میں جانے والوں کو کھانا کھلا رہے ہیں کہیں ان کا استقبال کر رہے ہیں کہیں مورتیوں کو ہار پہنا رہے ہیں کہیں مسلمان خواتین خود مورتی پوجا میں شریک ہو رہے ہیں کہیں مسلمان سیاسی لیڈر مورتی پوجا کر کے یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم ہندو مسلم کا فرق رکھے بغیر ہم یقتہ اور ایک جہتی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں رام جس طرح ہمارے غیر مسلم بھائیوں کہتے ہیں ہمارے بھی ہیں یہ پیغام دے کر وہ اپنے شرک کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور اسلام سے بیزارگی بھی ظاہر کر رہے ہیں وہیں پر اقلیت میں جینے والے مسلمان بھائیوں کے لیے جو تاریخ سے بھی واقف ہوں اور مذہبی جذبات سے بھی لبریز ہوں ان کے لیے بڑے غم اور دکھ اور صدمے کا موقع ہے کہ آج کا دن جہاں پر ایک مندر کی تعمیر نہیں ہوئی ہے بلکہ بابری مسجد مکمل منہدیم ہو چکی ہے اب اس کے نشانات اور اس کے آثار اور اس کی تاریخی گفتگو کو بھی ختم کرنے کی کوشش تکمیل کو پہنچا دی گئی ہے تو اس لحاظ سے مسلمانوں کے لیے آج کا دن اس مانا کر غم کا دن ہوگا بابری مسجد کی شہادت کی تکمیل کا دن ہوا ہے جسے دوسرے زبان میں کہا جا رہا ہے کہ رام مندر کی اوپننگ کا دن ہے تو ہر مسلمان اس موقع پر جو تاریخ سے واقف ہے اور شرک سے بیزار ہے وہ غمزدہ تو رہے گا اور جن لوگوں نے اسے حاصل کرنے کے لیے حق کی خاطر لاکھوں روپے عدالتوں کی پیچھے لگائے ہیں اور ججوں پر خرچ کیے ہیں وکیلوں پر خرچ کیے ہیں اور دعائیں کی ہیں ان حضرات کے لیے بھی اور وہ تنظیمیں جو بابری مسجد کے خاطر لڑی ہیں اور انہوں نے مقدمہ اور کیس جیتنے کے لیے انتھک کوششیں کی ہیں ان کے لیے بھی غم کا موقع ہے کہ محنتیں جیسی کارگر ہونی چاہیے تھی بظاہر ویسی کارامت نہیں ہو سکیں اور دوسری بات مسجد کو منحدم کر کے شہید کر کے وہاں بابری مسجد بابری مسجد کو شہید کر کے رام مندر بنانے کی پلاننگ جس تدریج کے ساتھ ہوتی آئی ہے انیس سو بیانوے سے لے کر اب تک تیس پین تیس سالہ عرصے میں تدریج کے ساتھ سیاسی حکومتیں چاہے کسی بھی طرح کی ہوں جہد کی ہوں اپنے شبی اور چہرے کو ظاہر کر کے انہوں نے نفرت کا اظہار کیا ہو اپنی شبی کو چھپا کر انہوں نے کوئی پلاننگ اور ہم نوائی برتی ہو ان سب لوگوں کی دل میں خوشیاں پھوٹ رہی ہیں کیونکہ ہزاروں مسلمانوں کا خون کرنے کے بعد بابری مسجد کی حفاظت کے لئے دو ہزار سے زائد مسلمانوں نے شہادت کا جام نوش کرنے کے بعد یہ مرحلہ پار ہوا ہے جہاں پر مسلمانوں کی مسجد کو منحدم کر کے مندر میں تبدیل کرنے کا واقعہ مکمل ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان خون بہانے والوں کے خاندان کا غم بھی تازہ ہو جاتا ہے اس موقع پر جنہوں نے جان قربان کی تھی مسجد کی حفاظت کے لئے تیسری بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ تاریخی لحاظ سے دلائل اور ثبوت کی روشنی میں یہ بات واضح ہو چکی کہ وہاں پر مسجد ہی تھی مسجد پہلے سے ہی بنیادی طور پر بنائی گئی مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی پھر بھی طاقت کے ولبوتے پر جو چیز حاصل کی جا رہی ہے بلکہ چھینی جا رہی ہے وہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالی نے سورج کا عروج بھی رکھا ہے اور اس کا غروب بھی رکھا ہے ایسے ہی طاقتوں کا سلطنتوں کا حکومتوں کا عروج بھی ہوتا ہے اور زوال بھی ہوتا ہے آج عروج کے نشے میں جو شخص انصاف کا پڑھنا تھامے بغیر مظلوموں کی حمایت کیے بغیر ظالم کی ہمنوائی میں کھڑا ہے ایک دن وہ بھی آئے گا جسے مظلوم کو انصاف ملے گا ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے گی اور تاریخ پھر دہرائی جائے گی دنیا گول ہے جیسے گھومی گی پھر وہیں آ کر لوٹے گی تو اس میں ہمیں امید رکھنی چاہیے مسلمانوں کو کہ ایک نہ ایک دن ظالمانہ طور پر جو حق چھینا گیا ہے وہ حق واپس اس سے بہتر شکل میں ہمیں مل سکتا ہے اور دنیا کی تاریخ گواہ ہے جہاں جہاں مسلمانوں کی مسجدوں کو چرچوں میں بدلا گیا ہے واپس وہ چرچ مسلمانوں کی طرف واپس لوٹ کے آئے ہیں مسجد قرطبہ پر جیسے کوششیں کی گئی عیسائیوں کی طرف سے پھر اسے بحال ہونے کے آثار نظر آتے ہیں اور ترکی میں جیسے آیا صوفیہ مسجد کو وہ تفریقہ بنانے کی کوشش کی گئی واپس پھر وہ مسجد کی طرف لوٹ کر آئی ہے ایسے ہمیں اس امید اور کوشش میں رہنا چاہیے اور اپنی نسل کو اس مظلوم داستان کا ذکر ہمیشہ زندہ اور تازہ رکھنا چاہیے کہ بابری مسجد مسلمانوں کی تھی مسلمانوں کی ہے اور رہے گی جہاں پر اس وقت مندر تعمیر کی گئی ہے اور ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھنی ہے اس موقع پر مسلمانوں کو جس سبر سے گزرنا ہے کہ ہر طرف مخصوص کلر کے جھنڈے جھنڈیاں لٹکائی جانے لگی ہیں کوئی مذہب جو اب سنجیدگی سے اپنے مذہب پر کام کر رہا ہو اسے برداشت نہیں کیا جا رہا ہے بے برداشتگی اور بے تحملی حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے عیسائی مذہب کے لوگ اور ان کے چرچوں پر بھی بھگوا کلر کے جھنڈیاں لٹکائی جا رہی ہیں مسلمانوں کی دکانوں پر مسلمانوں کے مکانوں پر مسلمانوں کی مسجدوں کی دیواروں پر بھی جھنڈیاں لگانے کی کوششیں کی گئی اور ہوئی ہیں اور پورا میڈیا اسے دیکھ رہا ہے اور کوئی اسے نکالنا چاہے تو سب جانتے ہیں کہ بڑا ہنگامہ اور دنگا فساد ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے مسلمان جن کے مکانوں دکانوں اور مسجدوں کی مناروں یا دیواروں پر جھنڈیاں لگی ہیں اسے نکالنے کی زہمت نہیں کر رہے ہیں کہیں یہ فتنہ فساد کا ذریعہ نہ بن جائے اور دشمن اپنی پلان میں کامیاب نہ ہو جائے جب یہ چیز قابو میں نہیں آ رہی ہے تو ہر طرف سے نارے ہر طرف سے بھجن ہر طرف سے اپنی یاترہ کی چیخ و پکار سے ذہنی ٹارچر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی طرح مشتعل ہو جائے گزرتے ہوئے ایسے اشتعال انگیز نارے لگائے جاتے ہیں کہ کوئی غصے والا معاملہ سامنے آ جائے دکانوں مکانوں پر آ کر مورتیاں تقسیم کی جاتی ہیں جھنڈیاں تقسیم کی جاتی ہیں دیپ اور دیا جلانے کے لیے دیپ اور دیا تقسیم کی جاتے ہیں اپیل کی جاتی ہے کہ ہر شخص اس دن رام کے نارے لگائے حتیٰ کہ مسجدوں میں مدرسوں میں مکتبوں میں گھروں میں اسلامی تعلیم گاہوں میں بھی ایک مخصوص شخصیت کے نارے لگائے جائیں اس طرح مسلمانوں کو ہر طرف سے ذہنی طور پر مغلوب اور کمزور کرنے کی یا انہیں مشتعل کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں جس سال باوری مسجد شہید کی گئی ونیس سو بیانوے میں اس وقت بھی اتنی زیادہ شدت شاید نہیں برتی گئی ہوگی ہندو مسلم اور مسجد مندر کا جھگڑا جس وقت ہوا تھا مسجد شہید جس وقت تازہ تازہ ہوئی تھی اس وقت بھی شاید اتنا زیادہ ہنگامہ نہیں کیا گیا ہوگا جتنا اس وقت کیا جا رہا ہے مخصوص ذہنیت کو مسلط کرنے کے لئے اور آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے موقع پر مسلمانوں کو جو کام کرنے چاہیے ان میں سے سبر کے ساتھ اس پورے ماحول کو برداشت کرنا اور جب نکیر کرنے کی طاقت نہ ہو برائی کو روکنے کی طاقت نہ ہو تو پھر دل سے اس برائی کو برائی سمجھنا اور اس عزم کے ساتھ جینا کہ اللہ جب قدرت اور طاقت دیں گے تو ہم اس کی اس دھرتی میں اس کے حکم کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے امن اور شانتی کی کوشش کریں گے اسلام اور ایمان کی سلسلے میں جو ترغیبات ہیں اسے پیش کرنے کی جو محبوبات ہیں اسے سامنے رکھنے کی کوششیں کریں گے اور توحید کے نارے اور اس کے نغمے کو سینے اور زبانوں پر گنگناتے رہنا مسلمانوں کی اس وقت کی اہم ذمہ داری ہوتی ہے ایک سوال ہمارے برادران وطن سے کرنے کو دی چاہتا ہے اور خود بھی انہیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے واقعیتا یہ آپ کیلئے خوشی کا موقع ہے کسی کی خوشی سے ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہے آپ بھی انسان ہیں آپ بھی مذہب کے پیروکار ہیں آپ کو بلکل اجازت ہے خوشی کرنے کی لیکن آپ کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کیا ہماری خوشی اتنی کمزور اور گھٹیا بن گئی ہے کہ ہم اس وقت تک خوش نہیں ہوں جب تک کسی کو ناراض نہیں کریں کہ ہم اس وقت تک راحت حاصل نہیں کریں جب تک کسی راحت نہیں چھین ہماری عید ہماری خوشی ہمارا تہوار ہماری یاترہ ہماری اوپننگ کیا مسلمانوں کو ٹارچر کیے بغیر پوری نہیں ہو سکتی کیا اقلیت میں رہنے والے دوسرے مذہبی برادران کو مذہبی لوگوں کو تکلیف دیئے بغیر ہم اپنی خوشی پوری نہیں کر سکتے کیا ہم اپنے راستوں سے انسانیت کے ساتھ اخلاق کے ساتھ شرافت کے ساتھ چلتے ہوئے رام جی کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق ایک اچھے انسان بن کر ہم اس اوپننگ میں حصہ نہیں لے سکتے کیا ہماری خوشی کیلئے ضروری ہے کہ ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں تو ایسی خوشی کیا حاصل ہوگی جس میں ہم دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے ہی خوش ہوتے ہوں تو وہ کیسی خوشی ہے وہ کیسی انسانیت ہے کہ ہم اس وقت تک خوش نہیں ہوں جب تک دوسرے ہم سے ناراض نہ ہو جائیں ہم دوسروں کو تکلیف نہ پہنچا دیں آپ دیکھیں کسی کا جشن ہو رہا ہے کہ اس واسطے کہ ہمارا مندر بن رہا اس واسطے نہیں کسی کا خان خدا بد قدہ میں بدل گیا ہے اس واسطے خوشی ہو رہی ہے خاص تبقی کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس واسطے خوشی ہو رہی ہے مظلومانہ طریقے پر ان سے ان کا حق حاصل نہیں کیا گیا بلکہ چھین لیا گیا ہے اس واسطے خوشی ہو پہنچانے پر ہماری خوشی موقف ہو اور پھر دیکھ لیں جنگ جب چلتی ہے کسی بھی دو ملکوں میں تو ان حالات میں بھی جنگ میں لڑنے والے فوجیوں کے علاج کے لیے بھی ہسپٹل کا ڈاکٹروں کا نرسوں کا علاج معالجے کا انتظام کیا جاتا ہے تو پھر اپنی مندر کی اوپننگ کے لیے ہم ہسپٹلوں کے بند کرنے کا پیغام دیں انہیں آرڈر دیں کہ ہسپٹل بند ہو جائیں کیا ہسپٹلوں میں زیر علاج پڑے ہوئے مریض وہ بھی اپنی بیڈ کے ساتھ ویلچر کے ساتھ یاترہ میں شریک ہو رہے ہیں جو زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہسپٹل بند کیے جائیں گے ان کا علاج معالجہ نہیں ہوگا جو بچے شخصہ لینے جا رہے ہوں انہیں اسکول کی چھٹی دی جا رہی ہے کیا وہ چھٹی کر کے اپنی یاترہ میں شریک ہوں گے ان کے تعلیم کا پر چھینی جانے والی چیز اس وقت تک اس کے پاس رہتی ہے جب تک چھیننے والے کے پاس طاقت رہتی ہے اور جب چھیننے والے کی طاقت کمزور ہوتی جاتی ہے تو پھر اس آہستہ آہستہ پھر وہ چیز بھی اس کے پاس سے ہٹتی جاتی ہے اور پھر ایک سوال مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے بعد جو ہماری مذہبی جگہ ہیں اس کے بعد سب سے زیادہ اگر ہمیں کسی سے محبت ہے تو اپنے دیش ہندوستان سے ہمیں محبت ہے تو اس محبت کا اظہار کرنے اور ثبوت دینے کے لیے کسی کی کوئی ذمہ داری ایسی نہیں پڑی ہے کہ کوئی ان سے ثبوت مانگے لیکن اس کے بعد ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس ملک میں خوشی منانے کے لئے جو طریقے اپنائے جا رہے ہیں اس میں مندر کی اوپننگ کی افتتاح میں چھٹی کیوں کی جا رہی ہے اس واسطے کی مندر کی افتتاح ہے اور اس کی اوپننگ ہے کون سی مندر کی کس نام سے بنی ہوئی کب ڈھائی گئی تھی کون بنانے کا آرڈر دیا تھا یہ سوالات کبھی ہم نے اپنے آپ سے کیا کہ آپ پوچھیں کیا رام جی کی حقیقت ہے وہ انسان ہے یا بھگوان ہے اس کا کوئی پروف کسی کتاب میں لکھا ہوا سکتا ہے انسان پیدا ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کیا بھگوان بھی کسی سے پیدا ہو سکتا ہے پیدا ہوئے ہیں تو پھر کیا وہ ایدیا کی بابری مسجد کی جگہ میں ہی پیدا ہونا ثابت ہے اور جہاں مسجد بنائی گئی ہے وہاں پر مندر ہونا ثابت ہے مندر کو توڑ کر مسجد بنانا بھی ثابت ہے اور پھر اگر رام رام جی انسان ہے یا بھگوان ہے اس کا فرخ کر لیا گیا اگر وہ بھگوان ہے تو بھگوان کے جیسا کوئی بھی بھکت کیسے بن سکتا ہے کوئی بھی انسان بھگوان کے جیسا نہیں ہو سکتا تو بھگوان کی تعلیمات پر عمل کیسے کیا جائے گا چونکہ بھگوان ایڈیل نہیں بن سکتا ہے چونکہ بھگوان کے جیسا تو کوئی انسان نہیں ہو سکتا اور اگر وہ انسان ہے تو انسان بھگوان کیسے ہو سکتا ہے اور پھر یہ بھی سوال تیسرا یہ بھی کر لینا چاہیے اس جو رشوت کا بازار گرم ہے وہ ختم ہو جائے گا کرپشن ختم ہو جائے گا بے روزگاری ختم ہو جائے گی مہنگائی جو بڑھتی جارے وہ ختم ہو جائے گی انسانوں کو جانوروں کی طرح موب لینچنگ میں مار دیا جانا ختم ہو جائے گا سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ یہ سب درست ہو جائے گا اچھے دن آنے والی جو بتا خوش خبری بتائی گئی تھی کیا وہ اچھے دن آ جائیں گے ملک جو قرضے میں ڈوپتے جا رہا ہے اور سرکاری سرمائے کو پرائیوٹ بنا کر اسے بیچا جارہ یہ سب ختم ہو جائے گا کالا دھن جو لانے کی گئی تھی وہ سارا واپس آ جائے گا جو جو لاکھوں کی نوکری دینے کی اور لاکھوں کروڑوں گھر بنا کر دینے کی باتیں وہ سب پوری ہو جائیں گی ملک جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورتیں کیا رامندر کی اوپننگ سے حاصل ہو جائیں گی پڑا لکھا نوجوان جو نوکری کے لیے دردر گھوم رہا ہے وہ معمولی گھٹیاں خسم کی چیزیں بیچ رہا ہے وہ پیکٹ مار کے جی رہا ہے نشے اور شراب میں لط ہو کر وہ کسی کا ریپ اور مڈر کر رہا ہے یہ سارا جو کچھ بھی کرائم سو رہے وہ سارے ختم ہو جائیں گے ملک کے اشوس کیا ہیں ملک کے مسائل کیا ہیں ملک کو اصل کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزوں کی ضرورت ہیں کیا اس ایک چیز کی اپننگ سے ختم ہو جائیں گی تو پھر کیوں اس کو اتنا زیادہ ہنگامہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں اور پھر اس موقع پر یہ چند سوالیں جو ہمیں اپنے آپ سے کر لینی چاہیے اور پھر ہمیں مسلمانوں سے ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ اپنی اولاد کو عدالت کی طرف سے سپریم کورٹ کی طرف سے بتائی گئی چند باتوں کو بڑی احتمام کے ساتھ بتانے کی کوشش کریں پہلی چیز یہ ہے کہ میر باقی نے پندرہ سو اٹھائیس میں یہ مسجد بنائی تھی جسے بابری مسجد کہا جاتا ہے بابر کی حکومت کے تحت میں ان کے وزیر نے مسجد بنائی تھی تو ان حکمران کی طرف منصوب کر اسے بابری مسجد کہا جاتا ہے یہ پہلا فیصلہ عدالت نے مانا تھا دوسرا فیصلہ اٹھارہ سو ستاون سے لے کر ونیس سو انچاس تک یہ مسجد مسلمانوں کے قبضے میں رہی استعمال میں رہی اور پھر یہ زمین دوسرے گروہ کو کیسے دی گئی یہ بابری مسجد یہ فیصلہ عدالت نے مانا تھا کہ یہ اتنے سالوں تک مسلمانوں کے قبضے میں اور استعمال میں رہی تیسری بات یہ بتائیں بابری مسجد میں آخری نماز سولہ ستمبر انیس سو انچاس کو پڑی گئی یعنی اس وقت تک مسلمان وہاں نماز ادا کرتے رہے اس وقت تک کسی بھی غیر مسلم کا وہاں سو انچاس کو یہاں پر مورتیاں رکھنا غیر قانونی تھا یہ فیصلہ سپریم کوٹ نے کہا تھا کہ یہاں پر مورتیاں رکھنا غیر قانونی ہے تاریخی لحاظ سے مورتیاں رکھنے کی اجازت نہیں ہے پانچ فیصلہ سپریم کوٹ نے کہا تھا کہ گمبت کے نیچے کی زمین رام کی جائے پیدائش ہے یہ ثابت نہیں ہو سکا چھتوہ فیصلہ سپریم کوٹ نے کیا تھا کہ زمین پر دعویٰ میاد کے اندر ہے جس پر اب فیصلہ نظر سانی کے لائق ہے یہ کہا تھا سپریم کوٹ نے اور ساتوہ فیصلہ یہ تھا کہ 6 ڈسمبر 1992 92 کو مسجد گرایا جانا غیر قانونی تھا یہ فیصلہ سپریم کوٹ نے کیا تھا اور آٹھوی بات یہ بتائیں کہ ہندو سینکڑوں سال سے پوجا کرتے رہے ہیں اس بنیاد پر پوری زمین ان کی کیسے ہو جائے گی یہ فیصلہ سپریم کوٹ کا تھا یہ کیوں زیر غور نہیں ہوا کہ مسجد کی زمین کا تبادلہ یا منتقلی نہیں ہو سکتی یہ تبادلہ کیوں نہیں ہوا یعنی یہ زیر غور بات کیوں نہیں آسکی کہ مسجد جب ایک بار بن جاتی ہے تو منتقل نہیں ہو سکتی اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر انسان ایک بار اپنے ماباب کے پیٹ سے پیدا ہو جائے چاہے اس کے ماباب مسجدیں جہاں پر ایک بار بن جاتی ہیں اس سے بڑھ کر ہمیں پانچ اکڑ پر بنی ہوئی زمین اور مسجد کے بدلے میں پانچ ہزار اکڑ بھی زمین دے دی جائے تو بھی وہ پانچ اکڑ زمین پانچ اکڑ کے بدل نہیں ہو سکتی چونکہ اصلی ماباب کا بدل کرائے کے ماباب نہیں ہو سکتے ہیں کالے کلوٹے ماباب کے بدل سونے چاندی کے ماباب نہیں ہو سکتے ہیں اور نوی بات یہ بتائیں دسوی بات کہ فیصلہ مانا گیا تھا کہ مندیر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا تھا اس کے باوجود بھی یہ طاقت کے بلبوتے پر فرقہ پرستی کی وجہ سے یہ سارے فیصلے ہوتے گئے اس موقع پر ہم مسلمانوں کی جو ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں ملک کے بڑے اکابرین جس کی ہدایات ہمیں دی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے اس سے بڑے بڑے واقعات مسلمانوں پر آئے ہیں تاتاریوں کی ایک طویل داستان مسلمانوں کے ساتھ ظالمانہ رویہ کی پوری تاریخ میں لکھی ہوئی ہے فرعون اور نمرود کی ظالمانہ تاریخیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کفار مکہ کی صحابہ پر ظالمانہ حرکتیں تاریخ میں موجود ہیں تو ان حالات کے جیسے مسلمان مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمت اور استقامت سے کام لیں اپنے آپ کو قابو میں رکھیں ثابت قدمی سے ایمان پر آمال پر جینے اور مرنے کے فیصلوں سے رہیں دوسری بات توبہ اور استغفار کا احتمام کریں استغفار کی کسرت کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں تیری نافرمانی بغاوت اور شرک والے عمل سے ہمیں محفوظ رکھا ہمیں کسی یاترہ میں نکلنے سے آپ نے بچایا ہمیں کسی یاترہ میں نکلنے والے کا استقبال کرنے اور ہندو مسلم کی ایک جہتی دکھاتے ہوئے اسلام کا سودہ کرنے سے ہمیں بچایا شرکیا ناروں سے اللہ ہمیں بچا اور پھر تیری مسجد کی جیسی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے تھی ویسی حفاظت ہم نہیں کر سکے اس پر ہم توبہ اور استغفار کرتے ہیں آج تیری دھرتی پر تیری بغاوت اور شرک کے نارے لگائے جا رہے ہیں جسے ہم اپنی ذمہ داری پوری نانبھانے کا یہ نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں اس پر ہم توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور اپنی نسل کو جیسے ہمیں توحید کی تعلیم دینا تھا ہم نہیں دے سکے اور اپنے برادران وطن اور ہمارے ملک کے باشندوں کو ہم اسلام اور توحید کا پیغام دعوت کے ذریعے سے جیسے پہنچانا تھا ہم نہیں پہنچا سکے تیرے قرآن کی تفہیم دین کی تفہیم محمد الرسول اللہ کی تفہیم اور اسلام کی تفہیم مسجد اور ازان کی تفہیم جیسے ہمیں کرنی چاہیے تھی ہم نہیں کر سکے اس پر ہم توبہ کرتے ہیں جس سے آج کفر دندنا رہا ہے جس سے آج شرک اپنی بلندیوں پر نعرے لگا رہا ہے اور تیسری بات قلیم تییبہ لا الہ محمد الرسول اللہ کا ورد جاری رکھیں کہ شکر ہے کہ آپ نے ایمان اور توحید کی نعمت سے نواز ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے مورتی میں روح ڈالنے کا کام انسان کر رہا ہے اور جس کی جو روح ڈال رہا ہے وہی پھر اسی مورتی کی پوجہ کر رہا ہے تو جو بالکل کومن سینس کے بھی خلاف ہو سکتی ہے وہ ان جیسی باتوں سے ہمیں اللہ نے بچایا اس پر توحید کا ہر بار اس کا احتمام کریں یہ بزرگوں کی طرف سے بتائی گئی باتیں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم کا ورد رہے مساجد کو نمازوں سے آباد کرنے کا عظم مسمم رہے کہ ہم اپنی مسجدوں کی حفاظت کریں بابری مسجد ہم نے دیکھا نہیں ایدہ ہم گئے نہیں فیضاباد ہم گئے نہیں ہے لیکن ہم اپنے محلے کی مسجد کو جانتے ہیں وہ ہمارے گھر کی دیوار سے لگی ہوئی ہے میں اسے ویران کرتے ہوئے بابری مسجد کے ڈھانے کا غم کر رہا ہوں یہ میرا رونا جھوٹا ہے میرا غم جھوٹا ہے کہ میں فجر کی نماز اپنی مسجد پڑی ہے وہاں تمہیں دو قدم ڈال کر نہیں آ سکتے ہو تو ایازم کریں کہ ہماری مسجدیں آباد رہیں اور اپنے شہر میں دیکھ لیں کتنی ایسی مسجدیں ہیں قطب شاہی زمانے کی جو ابھی بھی تالے پڑے ہوئے ہیں جس پر مسلمانوں نے یا تو اسے غفلس سے غیروں کے حوالے کیا ہے یا کہیں برادران وطن نے خود اس پر ناجائز قبضے کر کے اپنے کاروبار چلا رہے ہیں اور یہ ارادہ کریں کہ اگر کہیں بھی اس طرح کے ویڈیوز موصول ہوں جس میں اپننگ کی افتتاح کی بات پوجہ کی بات بھجن کی چیزیں اور ویسی تصویریں آ رہی ہوں اسے آگے فارورٹ کرنے کے بجائے ڈیلیٹ کر دیجئے کفر کی اشاعت کا کام غیر محسوس طریقے سے نہ کیجئے غیر اختیاری اور انجانے طور پر کفر کو پھیلانے کی ذمہ داری خود نہ نبھائیے جہاں موصول وہاں ڈیلیٹ کر دیجئے اور جہاں ایسی اوپننگ میں کسی کو شریک کرنے کی بات کی جا رہی ہو جہاں پوجہ میں حصہ لینے کی بات کی جا رہی ہو اور یہ بھی کام کرنے کا ہے کہ آج کا دن 22 جنوری کا دن کیا ہے اس دن بابری مسجد کے ساتھ کیا ہوا بابری مسجد کی کی وہ آیتیں حدیث میں سے وہ حدیثیں جو شرک کی قباحت پر ایمان اور توحید کی اہمیت پر موجود ہیں وہ آیتوں کا اور ان حدیثوں کا مطلب سمجھانے کی کوشش کریں خواہ ایک حدیث ہی نہ سمجھائیں خواہ ایک آیت ہی نہ سمجھائیں جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شرک کی طرف واپس لوٹ کے جانے سے ایسی ہی نفرت ہونی چاہیے جیسے انسان کو آگ میں ڈالے جانے سے نفرت ہوتی ہے اور پھر یہ سمجھائیں کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کر سکتے شرک اتنا گناہ ہے اللہ کے نزدیک کہ آسمان اس سے پھٹ اگر اپنے بچوں کو اسکولوں کو بھیجنا ہو یا اسکولوں میں اس طرح کی تقریبات کی جاتی ہو تو انہیں آنے کے بعد یا جانے سے پہلے بتائیں کہ کسی بھی ہندوانہ رسم میں ہم شریک نہیں ہوں گے ہم رام جی کا احترام کرتے ہیں یعنی توہین تحقیر نہیں کرتے لیکن ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں پوجہ نہیں کرتے ہیں ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور شرکیہ نارے لگانے میں اپنی اولاد کو حصہ لینے سے بچائیں شرکیہ ناروں سے شرکیہ حرکتوں سے آدمی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے اور ایک بار اسلام سے خارج ہونے والا جب اس کے نزدیک شرکیہ حرکتیں نارمل ہو جائیں گی تو اسلام کے حمد اس سے گھڑ جاتی ہے اور یہ بھی بتائیں سینکڑوں مسلمانوں کا خون کرنے کے بعد اور ان کے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہونے کے بعد یہاں پر مندر بنائی گئی ہے اور مسجد کی تاریخ بلکل وضاحت کے ساتھ آدھ گھنٹا فارغ ہو کر یا کسی عالم کا بیان اس پر موجود ہو تو وہ سنانے کی کوشش کریں مسلمان اپنے مقام پر اپنی مقامی مسجدوں کو آباد کرنے میں علماء کا ساتھ دیتے ہوئے مقاتب کو منظم کرنے کی کوشش کریں مسجدوں کو آباد کرنے والی جو امور ہو سکتے ہیں اس کو انجام دینے میں دلچسپی سے حصہ لیں ہم بابری مسجد کے نعرے یا اس کی شہادت کے غم میں رونے دھونے یا پیسہ خرچ کرنے کے جذبے ظاہر کرتے ہوں اپنی مسجد ویران ہو رہی ہے وہ امام صاحب نہیں ہے پالے گا آپ کے پانچ ہزار میں ہم اس مسجد کو ویران کرنے میں ہم حصہ لے رہے ہوں اس کو اقلم انسانیت اور اخلاق کے ساتھ آباد کرنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ مسلکی جھگڑوں سے فرقہ بندیوں سے آپسی مسلکی اختلافات سے دیڑھ اینڈ کی مسجد سے نبھانے کی ہماقت سے توبہ کرتے ہوئے مشترکہ طور پر متحدہ محاذ کی خاطر مشترکہ دشمن سے متحدہ محاذ قائم کرنے کے لئے ایک جھٹ ہونے کی کوشش کریں قرب قیامت کی علامتیں مکمل ہوتی جا رہی ہیں پھر بھی ہمارے مسلکی اور جزوی اختلافات ختم نہیں ہو پا رہے ہیں دشمن کو غالب آنے کے لئے یہ چھوٹا سا بہانہ کافی ہے یہ چند ذمہ داریاں ہیں جو اس موقع پر ہمیں نبھانی چاہیے اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب کرے